آج میں آپ کو ایک پودا دکھاؤں گا بہت خوبصورت پودا ہے آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا اسے آڑو کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کتنا پیارا پھل لگ رہا ہے آج میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا اور آپ کو اس کا پودا دکھاؤں گا تو ویورز آپ کو میں اس کا پودا دکھاتا ہوں اور اس پر بہت زیادہ پھل لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہی واز یہ پودا ٹیسٹنگ پودا ہے ابھی اس پر پھل بھی چھوٹے ہیں یہ میدانی علاقے میں اگایا گیا ہے پنجاب کے میدانی علاقے میں لیکن پیداوار اس کی بہت اچھی ہے رنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل صاف ہے اور اچھا رنگ ہے یہ دیکھیں گے یہ آپ کو ہر طرف پھل نظر آئے گا یہ دیکھیں میں تو کافی انجوئے کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی انجوئے کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں گے واز ہر طرف اس کا پھل ہی پھل ہے یہ دیکھیں گے واز اس پر کافی زیادہ پھل لگا ہوا ہے اور بہت خوبصورت پھل لگا ہوا ہے یہ ٹینی اس کی نیچے گری ہوئی ہے وزن کی وجہ سے اور یہ نیچے ایک بھی ایک ٹینی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے کھانے کی لحاظ سے کھانے سے دو تین پھل کھانے سے تقریبا آپ کا سال پیٹ خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں ویورز یہ بھی ایک نیچے ٹینی گری ہوئی ہے اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ آپ بھی انجوئے کر رہے ہوں گے اور اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اس پر کتنے پھل لگ ہوئے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ تعداد میں پھال رہے ہیں اور کافی پیارے لگ رہے ہیں یہ جڑوائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز یہ ویورز میدانی علاقے میں ایک ہفتہ پہلے آندھی آئی ہے یہ اس کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس پر وزن کافی زیادہ ہے اور یہ پتلی ٹینی تھی اس وجہ سے یہ ٹوٹ گئی ہے اور وزن اس پر بہت ہی زیادہ ہے پھال کافی اچھے لگ رہے ہیں انشاءاللہ ذائقہ بھی اچھا ہوگا ان کا یہ ابھی ٹیسٹ کے طور پر اگایا گیا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بھی تھوڑے تھوڑے کچھے ہیں اور ان کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے یہ لال کلر ہو جائے گا اور تاب یہ پک جائیں گے نسبتاً کافی چھوٹے ہیں لیکن خدمت سے یہ بڑے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ویورز آپ بھی اپنے گھر پر اگا سکتے ہیں اس طرح کا نرسری سے پودہ لے کر اس کا بیج اگا تا ہے لیکن اس پر پھر کلم کرنی پڑتی ہے پھر وہ جا کر کامیاب ہوتا ہے اور اچھا پھل اٹھاتا ہے یہ دیکھیں ویورز اتنی بڑی بڑی شاخیں ہیں اور اس پر میں کافی حراؤن ہوں اتنا پھل اس نے کیسے اٹھایا ہوا ہے یہ دیکھیں ویورز ہر طرف آپ کو پھالی پھال نظر آئے گا آڑو آڑو کا پودہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پھلی سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو آل پر کلک کر دیجئے یہ دیکھیں ویورز اور ہم چیک کرتے ہیں اب یہ ایک آڑو کو کوئی دھونتے ہیں کوئی انشاءاللہ پر آڑو مل جائے گا پھر ہم اس کا معاینہ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اچھا تو ہمارے ساتھ موجود ہے اشان بھائی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آڑو انہوں نے کب ہو گیا ہے جی اشان بھائی یہ بتائیں یہ آپ نے آڑو کتنے سال پہلے ہو گیا ہے یہ آڑو کم از کم ہم نے تین سال پہلے ہو گیا تھا اچھا یہ آپ نے کلم ہو گائی تھی یا پھر اس کا بیج ہو گیا تھا یہ ہم نے اس کا بیج ہو گیا تھا اور پھر بعد میں کلم کرائی تھی اچھا اور یہ کافی تیزی سے بڑھا ہے اور پودہ بنائے اور تقریباً بہت زیادہ وزن اٹھایا ہوئے یہ دوسری مرتبہ ہے اچھا مطلب کہ یہ تین سال پہلے آپ نے اگایا ہے اور اس کو تیسرا سال ہو گیا یہ دوسری مرتبہ پھال اٹھا رہا ہے اور ماشاء اللہ اس پر کافی بہت ہی زیادہ وزن اٹھایا ہوئا اس نے آڑو کا آڑو کے بہت ساری خاصیات ہیں اور پنسار وغیرہ تو اس سے بہت جلد ہی اٹھا لیتے ہیں اپنی دوائی وغیرہ بنانے کے لئے اس کے علاوہ یہ پیٹ کے امراض کے لئے کافی مفید ہوتا ہے آڑو اچھا ویورز ہم چیک کرتے ہیں ایک دو آڑو کو پکے ڈھونتے ہیں اب یہ شان بھائی آپ کے سامنے یہ آڑو توڑیں گے ادھر سے ڈھون کر چلے آشان بھائی ادھر ہمارے ویورز کو کوئی پکا آڑو توڑ کر دکھائیں یہ نیچے کر لیں یہ دیکھیں یہ لال گلر کا ہے یہ ہاتھ لگایا ہے یہ نیچے آگیا ہے اور بھی دیکھیں یہ یہ جو خود با خود گیر جاتے ہیں یہ پکے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گیر جاتے ہیں ہم آپ کو زوم کر کے دیسانی کو کوشش کرتے ہیں یہ بہت مونچا ٹھہرا ہے یہ دیکھیں گیر جاتے ہیں 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 مونچا ٹھہرا ہے یہ آڑو ہیں اور ہم نے یہ اوپر سے اتارے ہیں ابھی ہم ان کو کھولیں گے یہ دیکھیں یہ بار سے یہ اس طرح کا ہوتا ہے کچھ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کچھا ہے یہ اندر سے لال لال ہو رہا ہے پک رہا ہے ابھی یہ کیونکہ چھوٹا تھا اور یہ دوسرا کھول کر دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ کچھ پکا ہوا لگ رہا ہے کیونکہ یہ نرم بھی ہے یہ مٹی اوپر سے ویسے اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کا بیج بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بار سے یہ ہوتا ہے اس کا بیج آڑوں کا اس موسم میں اسے زمین میں بہو دیا جاتا ہے اور یہ اوگاتا ہے اس کے بعد اس کی ایک اچھے سے پودے کی پھیر اس پر کلم لگا دی جاتی ہے اکھروٹ کے پودے کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس آڑوں کے پودے کا ایک چھوڑا کا پودا ہے یہ اس پودے کا اس پودے کے بیج سے اوگایا گیا یہ پچھلے سال اس نے اٹھایا تھا اور اس کے بیج سے یہ پودا ہوگا ہے یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس کے پتے گوھر سے دیکھیں یہ یہ دیکھیں اس کو ابھی ایک سال ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا اس علاقے میں تیسیقل علیپور میں اللہ مزفر گار انشاءاللہ یہ دو تین سال تک یہ بھی بڑا ہو جائے گا اور اس پتے کلم کر دی جائے گی اور یہ بھی آڑوں اٹھائے گا انشاءاللہ پھر ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ